چلی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دن بر سنم ایجاز کے ساتھ حالات و واقعات پر ہماری پہلی نظر اور پہلی نظر میں آپ کو یاد ہوگا کل وزیراعلا محبا مفتی سوت کشپیر کے دورے انتاغ میں تھی ہوم کانس ون سی پیٹی اور وہاں پہ جب حالات و واقعات پر انہوں نے بات کی تو انہوں نے جمہو کشپیر میں حالیا دینوں جو پچھلے پانچ مہینے کی سورتحال تھی اس دوران جو نوجوان جو بچے گرفتاریوں ان کی رہائی کے حوالے سے جو نیا اقدامات اٹھانے کے اعلان کیا اس پر ردعمل ظاہر ہو رہا ہے اور عام لوگ اس سے ایک پوزٹو سٹیپ بتا رہے ہیں کیونکہ وزیراعلا نے کل وہاں بتایا تھا کہ جو بھی نوجوان سنگباری کے معاملات میں ملاوث ہے پولیس اس کے کیسز کو ریویو کرے اور پولیس ان کی کیسز کو ریویو کرنے کے بعد ان افراد کے ساتھ نرمی برتے ان لوگوں کے ساتھ نرمی برتے برتے جو معمولی جرائی میں پولیس کے آتوں گرفتار ہوئے ہیں اور اس پر نیشنل کانفرنس کے لئے جنرل سیکٹری علی محمد ساغر نے بھی اپنا ردعمل ظاہر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ویلکم سٹپ ہے لیکن بہت سے لوگ ہیں جنہیں رہا کرنے کی ضرورت ہے کیا بتاتے ہیں علی محمد ساغر اس پر اپنا ریاکشن اپنا ردعمل ظاہر کرتے ہوئے